بسم اللہ الرحمن الرحیم HM3D کی طرف سے جیتے ہیں ناظرین کو جیتے ہیں آج ہم ریوٹ میں یہ ٹو پہ سٹیرکیز بناتے ہیں ڈبل سائلٹ ڈبل سائلٹ بہت کس بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے بہت ایزی ہے دیکھیں جی میرے پاس یہ ریوٹ اوکن ہے نیو میں نیو گانے کے بعد یہ ٹیمپلیٹ بکا نہیں ہے رائد اوکیں ہل گیا آج پڑھا مزید اندر در مزید کھڑا آج کھڑا زیر او دازم گیرٹ مما آج یہ uem نے ڈبل سائلٹ آج و میرے پاس دی میں 2GD sTr and ایک جی SamY یہ جیاں آپ کے پاس 2GD sThr آنید سٹیر میں یہ رن میں ہوگی یہ اکے ہوگی رن میں آپ یہاں سے سٹیر شروع کر کے آپ یہاں تک سٹیر کریئٹ کرنے سٹیر کریئٹ ہو گئی ہے اس کو اگر آپ 3D میں دیکھیں گے وارننگ یہ دیکھیں گے وارننگ تو یہ آپ کی سٹیر کریٹڈ ہے یہ دیکھائیے یہ آپ کی سٹیر کریئٹ ہو چکی ہے لیکن ہم نے اس کو 2 میں برانا ہے اور تھوڑا مانٹن کر کے برانا ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کرنے یہ سلیکٹ ہو گئی ایڈٹ سٹیر پہ جائے آپ اوکی ہو گیا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ اس کو دوبارہ سٹیر کریں جب تک یہ سلیکٹ نہیں ہوگا یہ پینل دوبارہ پہ نہیں کرے گا اب کنوائٹ پہ آئیں کلوس کنوائٹ کے بعد آپ دیکھیں یہ ایڈٹ پینل آپ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے اس کو اوپن کریں اس کے بعد کیا کریں جو اس کا اثر اپنا وہ یہ سٹیر پاتھ ہے اس کو ڈی ایڈ کر دیں اس کو ڈی ایڈ کر دیں یہ ہمیں نہیں چاہیے اب ہمیں کیا چاہیے جی یہ دیکھیں بونڈری پھیک ایڈ آئی یہ آپ کا ایک پاتھ ہو گیا یہ پاتھ ہو گیا یہ پاتھ ہو گیا یہ پاتھ ہو گیا یہ پاتھ ہو گیا آپ کی پاس پاتھ ہو ہم نے آدھری ایڈی پہلے والا پاتھ جو اس کا ڈی ایڈ کر دیا تھا اوکے ہوا جی اس کے بعد اب آپ آئیں ایڈ آئیزر پہ یہ ایڈ آئیزر ہمیں جو اس کا کریٹڈ ہا تھا اس کو ہم نے ڈی ایڈ کر دیا یہ دیکھیں یہ ڈی ایڈ کر دیا جو ہمارے پاس ایک سکیچ میں تھا جو ہم آٹو پیٹ سے سکیچ ایک ایڈ کر کے لائے تھے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اس کا جو اسٹرکچر ہم نے پورا اس کا پیٹڈ کر دیا گیا یہ ڈی ایڈ ہو گیا اب آپ اہنس پہ رائزر سیکٹ کر رہے اس کو ایڈ ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا یہ تیسرا چوتھا اپنے اس کو سیکٹ ہی کرنا ہے اور اس کے بعد اور نہیں ہے یہ ایک کریٹ کر لیں یہاں پہ یہاں سے یہاں تک کریٹ کر لیں یہاں سے یہاں پہ یہ ہو گیا اب ہے تیسرا ایٹم جو اس کا پاتھ سٹیر کیسز میں درج میں یا سیڑھی میں تین ایٹم باؤنڈری رائزر اور یہ سٹیر پاتھ ہمارے دو ہو گئے باؤنڈری بھی ہو گئی رائزر بھی ہو گیا اب سٹیر پاتھ پہ آتے ہیں یہ ہمارا سٹیر پاتھ جو ہے ہم نے اس کو یہاں تک مقمت کرنا ہے اس کو جہاں سے ہم نے اپنا کام شروع کیا ہے اس کے بعد یہ باقی ہے اس کا ہونڈ والا اس کو بھی ہم دلیٹ کر دیکھیں اب ہم اس کو اکی کرتے ہیں دیکھا جی یہ ہماری سیڑھی ہے لیکن یہ الٹی لگی ہوئی ہے اوپر سے نیچے کی طرح آ رہی ہے اس کو اگر چیک کر کے دیکھیں 3 ڈی میں دیکھیں یہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں وہ سائیڈ اوپر چاہیے تو اس کے لئے کہ آپ اس کو فلپ کرنے ہیں فلپ کریں گے تو آپ کی سیڑھی یہ کریٹ ہو چکی ہے اس کو دیکھٹک میں دیکھیں یہ آپ کی سیڑھی کریٹ ہو چکی ہے ہو گیا اس کے بعد اس کو ہم موقع کر دیتے ہیں اس ڈی کو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی یہاں سے اس کی جو لیول ہیں ہم نے اس کو 0.15 ہائٹ دینی ہے اس کو نیچے سے اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی لیول ون پہ آئیں اسی سٹیر کو کیا کرنا ہے جی دیکھیں سلاک کریں اس کو ایڈٹ سٹیر پہ جائیں ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں اس نے اسی پاس کو ایکسپٹ کر لیا لیکن ہم نے یہ چینج کرنا ہے ہمیں یہاں پر ریکٹنگل چاہیے اس کی لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوکے کریں ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں یہ سلیکٹ ہو گئی ایڈٹ سٹیر کر جائیں سلیکٹ کریں کہ سلیکٹ کریں یہ کنورٹ اس کی اس شرکٹ کنورٹ سکیچ پاتھ یہ پاتھ ہے اس کو اپنے کیا کرنا ہے جی یہاں تک تی آر یہ پاتھ آپ کو ایڈیکٹ آگل میں ہو گئے ہو گئے جی اب اس کو سیٹ کریں سیٹ کامرہ اس کو میرور کریں ایم آئی یہ سیم اس طرف بھی یہ کریئٹ ہو چکی ہے اب دیکھیں 3 ڈی میں جائیں سیم وہ چیز یہاں بھی کریٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے جی اس کو سیٹ کریں سیلیکٹ ہو گئے سب سے پہلے کیا کریں اس کا ڈپلیکٹ بنائیں کیونکہ اس کے اندر جو ڈیفالٹ ہے اگر آپ ڈپلیکٹ نہیں بنائیں گے تو ڈیفالٹ میں وہ ڈسٹرب ہو جائے گا جو آپ جب جو بھی کام کریں گے وہ ہی اس کے اندر سیو ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ اس کے سسٹم کو چھوڑ دیں اپنا سسٹم میں کیار کریں یہ اس کو نام دے دیں کوئی بھی دے دیں آپ سٹیر کا نام دے دیں اس کے بعد آپ دیکھیں کانسٹرکشن میں ہے جی رن ٹیپ رن ٹیپ یہاں پہ کلیک کریں اس کا بھی ڈپلیکٹ بنا دیں اس کا بھی ڈپلیکٹ بنا دیں اس کا بھی ڈپلیکٹ سٹیر سٹیپ اسٹیر سٹیر سٹیپ کو نام مسکتے دیں یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہو گئے اب آپ کیا کرنا یہ ہمارے ٹرین ہو گیا اور یہ ہمارا رائزر ہو گیا ٹرین کو کلر اگر چینج کرنا ہے تو اس کا کلر دے دیں آپ اس کو کلر کے لیے اگر یہاں پہ کرنا ہے تو ٹھیک نہیں تو اگر نیا کلر آپ یہاں پہ سیٹ کر لیں تو سب سے بہتر رہے گا اس کو نام دے دیں اس کو نام دے دیں اس کو نام دے دیں یہاں پہ آجائیں اور یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اپیرنس لیبرری اس پہ سٹیر پہ کون سا کلر سا ہوں ڈی 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 ڈ ڈ ڈی ڈ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈر ا کے لیے اگر ساید ہے تو اکی ہو گیا آپ کو اپلائی کر رہای کنٹرول سی کنٹرول بی اس کے بعد دیکھیں یہ ٹرےڈ آگیا جی آپ ٹرےڈ کے جنب اس کی ہائٹ دینی ہے اس کی ہائٹ یہ دیں 0.03 کر دیں ٹرےڈ پروفائل ڈیفالٹ جو اس کی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نوزنگ یہاں پہ جو نوزنگ ہے جو سٹکل یہاں پہ بنے گا نوزنگ کے کیا کرنا ہے اگر دیکھیں آپ کی ٹرےڈ تھکنس اگر پوائنٹ 0.03 ہے تو اس کو بھی 0.03 کر لیں اور اس کے بعد نوزنگ پروفائل نوزنگ پوائنٹ ایم سٹر نوزنگ ریڈیس 30 ایم ایم کر دیں یہ اور یہاں پہ اپن کریں یہ دیکھیں جی فرنٹ لیفٹ اینڈ رائٹ اوکے سالوں طرف سے لگ جائے اور اس کے بعد آپ رائزر پہ آجائیں رائزر کی ٹھیکنس یہ ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو اوکے کر کے اس کو چیک کر رہے ہیں جی لگ چکی اس کے بعد ابھی کیا کرنا ہے جی اس کے بعد دیکھیں اس کو سیکھ کر رہے ہیں اس کا سپارٹ اس پر سب سے پہلا کام جو ہے نا یہ دیکھیں یہ سپارٹ ہی ہے یہ سائیڈ وچ اس کے بعد سب سے پہلے کیا ہوا یہ ہو گیا اس کو کلوز کرنا ہے اس کو بند کرنا کرنا ہے یہ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے سے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ہے رائٹ سائیڈ کا اب دوسری سائیڈ کا کرنا ہے لیفٹ سائیڈ سپورٹ کلوز دوسری سائیڈ کلوز ہے اس کو بھی اوپن کر دیں کیریج کو اس کا کلر اس کا کلر وہ ہم نے کافی کیا ہوا تھا اس کو یہی پر پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا سارا ایک کلر ہو جائے اپلائی اوکی دیکھا جی یہ ہمارا وہی کلر ہو گیا یہ ہماری سیڈی آل موسٹ کمپلیٹ ہو شکی ہے لیکن اب ہم نے اس طرف آنا ہے ریلنگ کی طرح سے اب آپ ریلنگ کو سیٹ کریں سیلیکٹ ہو گئی یہاں پر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے گلاس پینل دے دیں یا کچھ دے دیں یہ گلاس سیٹنگ ہو گئی لیفر ون پہ آئیں ریلنگ کو سیٹ کریں یہ سیلیکٹ ہو گیا ایڈڈ پاتھ اس کو کیا کر دیں ڈی ای کر دیں ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد یہاں سے ایک نیا کریٹ کرنے پھر اس کو سیلیکٹ کریں اس کو تھوڑا باہر لے لیں ہم تک لے لیں یہ آگیا اس کا دیکھنے جی ریڈیس کی طرح ہے جو اس کو کوئٹ 3 کر دیں یہ کوئٹ 3 ہو گیا اسی طرح اس کے ساتھ کر دیں یہ ہو گیا اس کو سوری اس کو سیٹ کریں سیٹ کرنے کے بعد پھر ایک پاتھ نیو ہوسٹ پھر ایک پاتھ اس کو دے ای کر دیں ڈیلیٹ کر دیں اس کو یہاں سے پکڑیں یہاں پھر لے کریں اور اس کے بعد اس کو سائز لے دیں اس کو فکرا دیا اس کو ہم نے کوئٹ 3 کوئٹ 3 ہو گیا ایک یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس فرسٹ سٹ پھر آج کیا ہے فرسٹ سٹپ کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے ارکیٹیکٹسر اس میں کمپونٹ پہ ہیں موڈل این پلیس اس میں جینرک موڈل کر لیں کہاں گئے لیں پھر آج کیا آپ سے ہو گیا ایکس لائے ایکس لائن اس کے بعد پہ کے لائی یہ لائن پہ کریں یہ لائن پہ کریں یہ لائن یہ لائن یہ لائن یہ لائن یہ ہاں سے ہے یہ لائن یہاں سے ٹھیئی کار رہ یہ لائن ہی آئیے 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 ، باستانام واستسار ہیں ، پسیل کرتا ہے ، کنٹرول زیٹ ایسا کو ٹھیک نہیں ہوگی ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اب ٹی آر اس کو کر دیتے ہیں اب ہو گئے جی اسی طرح اس کو بھی کھر دیتے ہیں اس کو بھی یہی ہے اس کو پکڑ کے آگے کرتے ہیں ٹی آر یہ ہو گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں کنٹینیو اس طرح کی کچھ ایسا یہ پرابلان ہے اس کو چیک کرتے ہیں چیک یہاں کا یہ ہو گیا اس کی ہیٹ کل جیتے ہیں کالا سکتے ہیں 0.15 0.15 0.15 کالا سکتے ہیں ملے کالا سکتے ہیں کٹیگری ہمارے پاس وہ کلر جو پہلے والا ہے یہ سیو ہے اسی کو بھی یہ کلر دے دیتے ہیں اوکی ہو گیا اور یہ اب ہم آتے ہیں ریلنگ مکمل ہو گیا ہمارا یہ بھی مکمل ہو گیا تو اب ریلنگ کو سٹر کریں سٹر کرنے کے بعد آپ اس کے ایڈٹ پہ آئیں ایڈٹ ٹیپ پہ آئیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پوسٹ یہ فرسٹ پوسٹ سیکنڈ میڈل پوسٹ اور لاسٹ پوسٹ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو اس کو کینسل کرنا ہوگا یہ کینسل ہو گیا ہمیں کیا ہے پہلے فیملی لوڈ کرنے پڑے گی lf لوڈ فیملی نہیں ہوتی یہاں سے لوڈ فیملی انسرٹ میں لوڈ فیملی یہ دیکھیں یہ لوڈ فیملی یہ ہم کون سا یہ کینسل کرنے پڑے گی جس کا نام دیکھ دیں جی ہم پوسٹ سکوئر بال آ رہے ہیں یہ پوسٹ ہمارا ہو گیا اب آپ اس طرح ہیں اس کو سٹر کریں انٹر ٹائپ سیکنڈ والا پہ آئیں اور اس فیملی کو اوپن کریں یہ بال کا سائز 1.5 یہ بڑا ہے تو یہ دے دیتے ہیں اوکی ہو گیا یہ دیکھیں سٹارٹ پوسٹ اپلائی اوکی اوکی دیکھیں آپ کا یہ پوسٹ یہ چینڈ ہو گیا یہ اسی طرح اس کو بھی کر لیتے ہیں ایڈٹ 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 اس پہ آئیں اوپن کریں اوپن کریں اوپن کریں اوپن کریں اپلائی کار پہ آئیں آپ دیکھیں یہ ہمارے اوکی ہو گیا لیکن ہماری لے بہت ہونچ چاہیئے ہمیں تو یہاں نہیں چاہیئے ہمیں تو اس کے اوپر چاہیئے یہ بہت ہونچ چاہیے نو ٹونٹ روئی سٹیٹ کریں اس کو پھر ایڈٹ پہ آئیں ایڈٹ کے بعد پھر اس ایڈٹ پہ آئیں اس کے بعد دیکھیں یہ یہ ٹاپ ٹاپ ریل ٹاپ آف سیٹ ٹاپ آف سیٹ جو ہمارا ہے اس کو آپ میں کیا کرنا ہے بیس آف سیٹ کو منس پوائنٹ تھرٹی فائل کر کے دیکھ لیتے ہیں اپلائی 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 بیٹھ گیا اس کے اوپر اسی طرح اس کو بھی کر لیتے ہیں ایڈٹ 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 اپلائی یہ بھی آگیا لیکن یہ ہمارا تھوڑا باہر ہے اس کو یہاں پہ آپ اس کو چیک کر لیں اگر یہ باہر آگیا تو اس کو تھوڑا اندر کر لیتے ہیں ہم بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے ہم بھی دیکھ ٹھیک کرتے ہیں ایڈٹ پہ این ایہ ایڈٹ اون ہم نق grup انس ایہ ایڈٹ انس انس ا Jackson ایک ڈٹ م divide آگئے یہ دیکھیں یہ ہمارا آل موسٹ یہ پروجیکٹ مکمل ہو سکا اب آپ اس کو کیا کرنا ہے یہ دلوان پہ آجائیں بہتر کرنے کے لیے اے کیا کریں گے اس کو فلور دے دیں اس کو ایسی ایک لفریسن فلور بنا دیں یہ آپ کا پروجیکٹ یار رہا ہوں گے اگر انسکیپ پہ چیک کرنا ہے اس کو انسکیپ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس آل رہی بھی ایک پہلے والد تھا تو آپ کے طور پر اس کو سٹارٹ کر کے موسیقی 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 کیا حالاتے ہیں موسیقی شبا موسیقی 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 شبا شبا موسیقی 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 شبا مجھے گا۔ مجھے گا۔